گزشتہ ماہ نومبر میں ہونے والے چھالیسویں صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ستتر سالہ جو بائیڈن اور امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر منتقب ہونے والی چھپن سالہ کمالا ہیریس کو ٹائم میکزین نے پرسن آف دیئر ٹوینٹی ٹوینٹی کا عزاز دیا ٹائم میکزین سال کے اختتام پر ہر سال پرسن آف دیئر کا اعلان کرتا ہے اور تقریباً دنیا کی ہر معروف شخصیت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شورہ افاق میکزین اسے یہ عزاز بکشے ٹائم میکزین ماضی میں بھی متدد امریکی صدور اور صدارتی امیدواروں سمیت سیاستدانوں اور سماجی رہنماوں کو یہ عزاز دے چکا ہے ایوارڈ اور عزاز دینے کا ٹائم میکزین نے ترنوے سال قبل انیس سو ستائیس میں ابتدائی طور پر مین آف دیئر کا سلسلہ شروع کیا تھا جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری آئی اور ترمیم لاکر اسے پرسن آف دیئر کر دیا گیا ابتدائی طور پر یہ عزاز یا ایوارڈ صرف مرحضرات کو دیا جاتا تھا لیکن بعد ازاں یہ خواتین کو بھی دیا جانے لگا جس کے بعد اس میں مزید ترمیم کر کے یہ عزاز بیک وقت دو یا اس سے زیادہ افراد کو بھی دے دیا جانے لگا وقت اور انسانی سوچ میں تبدیلی کے ساتھ ٹائم میکزین نے اس عزاز میں مزید ترمیم کی اور یہ عزاز اداروں اور تنظیموں کو بھی دیا جانے لگا تاہم زیادہ تر یہ عزاز یا ایوارڈ افراد کو دیا جاتا ہے اور میکزین کا عزاز حاصل کرنے والے شخص کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص بھی سمجھا جاتا ہے حال ہی میں ٹائم میکزین نے بچوں کے معروف ٹی وی چینل نیکلوڈین کے ساتھ کڈ آف دی ائر کا عزاز یا ایوارڈ دینے کا اعلان بھی کیا اور اس سال پہلے کڈ آف دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا اور اب ٹائم میکزین نے منتخب امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب امریکی صدر کمالا ہیریس کو پرسن آف دی ائر کے عزاز سے نوازا دونوں کو ان کی شاندار سیاسی خدمات، منفرد انتخابی مہم چلانے اور سماجی مسائل کو حل کرنے کی کوششوں اور دعویوں کے عوض اس عزاز کے لیے منتخب کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائم میکزین نے اس سال جن چار شخصیات کو پرسن آف دی ائر کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا ان میں ڈانلڈ ٹرمپ اور امریکی ماہرے صحت ڈاکٹر انتھنی فاکی بھی شامل تھے مگر ٹائم میکزین نے جو بائیڈن اور کمالا ہیریس کو یہ عزاز کے لیے منتخب کیا ٹائم میکزین نے 2019 میں سویڈن کی طلبہ و ماہولیاتی تحفظ کی کارکن گریٹا تھنبرگ کو بھی پرسن آف دی ائر قرار دیا یہ عزاز حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت تھی انہیں محض سولہ برس کی عمر میں یہ عزاز دیا گیا ٹائم میکزین نے 2018 میں ترکی میں قتل کیے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی سمیت فرائز کی انجام دہی کے دوران نشانہ بنائے جانے والے چار صحافیوں اور ایک صحافتی ادارے کو پرسن آف دی ائر قرار دیا ٹائم میکزین نے 2018 میں امریکہ کے اخبار کیپٹل گزٹ جمال خشوگی فلیپائن کے صحافی ماریہ ریسا اور میان مار میں حراست میں لیے گئے رویٹرز کی صحافیوں کو پرسن آف دی ائر قرار دیا تھا اسی طرح ٹائم میکزین نے 2017 میں میٹو مہیم چلانے والی خواتین اور جنسی حراسانی کے خلاف آواز اٹھانے والی خواتین کو پرسن آف دی ائر قرار دیا ٹائم میکزین نے 2016 میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جبکہ 2015 میں جرمن چانسلر انجیلا مارکل کو پرسن آف دی ائر قرار دیا ڈانلڈ ٹرمپ 2016 سے 2020 تک ہر سال پرسن آف دی ائر کے لیے شارٹ لسٹ ہو رہے تھے مگر انہیں ایک بار ہی 2016 میں عزاز دیا گیا برائٹسٹر ٹی وی پاکستان